محمود غزنبی گزر رہے تھے تو ایک بڑے کو دیکھا اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے تو محمود غزنبی اس بڑے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے اس کے قریب گئے تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا ایک کہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے یہ بھی سوچ ہوتی اور ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا ہے سوچیے نا منفی کر لیں یا مصبت کر لیں تو محمود غزنبی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بڑے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں تو کہنے لگے بزرگو اب آپ کی جو عمر ہے نا یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے تو بابا جی محمود کو جانتی نہیں تھے پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا میرے نواز سے تو کھائیں گے نا تو آپ چھوڑے مجھے میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے یہ بڑی کم سوچ ہوتی ہے پوتے کھائیں گے نواز سے کھائیں گے تو محمود غزنبی بادشاہ تھے بڑے راضی ہوئے کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے اس نے کہا کہ تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے محمود کہنے لگا کیا ہوا تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھال نہیں کھاؤں گا میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے اللہ نے پھال مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا تم تو کہہ رہے تھے کہ پھال نہیں کھاؤں گا ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھال دے دیے محمود بڑا راضی ہوئے اس نے کہا یار بابا تو بڑی ہوں چیز سوچ کا مالک ہے ایک تھیلی اور دو بابا جی کو اور دے دو ایک تھیلی ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہسے کہنے لگے محمود میرا خلوص دے میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا تو میں نے ابھی لگایا نہیں لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھال لگتا ہے اللہ نے مجھے دو دفعہ پھال لطا کر دی ہے محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا میں کسی کے بچے کو پڑا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے اوہ بھائی ایسا نہیں ہوتا اس کو سمجھ میرا رب تو بڑا کریم ہے تو بانٹا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے